موسیقی ایک سوال پچھوایا ہے اور آپ مجھے جلدی سے سوال کا جواب بتائیے گا چونکہ میری شیفٹ ہے رات کی مجھے جانا ہے جہاں ہم تھے وہ جگہ ائرپورٹ سے نزدیک تھی یہ ائرپورٹ پہ کام کرتا تھا تو اس نے کہا میری رات کی شیفٹ ہے مجھے جلدی جانا ہے تو جب آیا میرے برابر میں تو دھن سے بیٹھا بھی نہیں بلکہ ایسے ہی آدھا آدھا کچھ بیٹھا کچھ کھڑا اور اس نے کہا مولانا ذرا جلدی سے جواب دینا اب آپ سمجھ رہے گی کتنی جلدی میں جواب چاہئے اس کو کہنا کہا مجھے جانا ہے جلدی ملے بتائیں میں نے پچھا آپ سوال کریں تو مجھ سے کہنا کہا مولانا جلدی سے بتائیں کہ معرفت امام کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے جلدی جلدی بتائیے معرفت امام کسے کہتے ہیں مجھے جانا ہے ہماری فیلڈ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ کر اس طرح کہہ جلدی سے بتانا ایٹم بم کیسے بنتا ہے کہ معرفتی امام کوئی ہلکا سجیک نہیں یہ توپک بہت بڑا ہے یہ ٹائٹل بہت بڑا ہے پہلے میرے دل میں آئی کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی خمسہ ہے آج دوسری تیسری مجلس ہے دو دن انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اور ہوں گا کل ذرا سکون سے آؤ پھر میں اس کا جواب بتاؤں گا پھر اسی مایکرو سیکنڈ میں میرے ذہن میں آئے کہ نہیں یہ پتا کہ میں زندہ ہوں نہیں یہ پتا کہ یہ زندہ ہے جو بولنا ہے ابھی بولو اسی مایکرو سیکنڈ میں میں نے خدا سے کہا خدا ہے تو ہی کچھ سکھا دے اپنے پلے تو اس وقت کچھ ہے نہیں اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا یہ میں نے بیک گرانڈ آپ کو اس لئے بتایا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ آیا کیسے تھا اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا میں نے اس کو بول دیا وہ بھی بغیر کچھ سوال کیے پھر کچھ سیٹسپائیڈ وہاں سے چلا گیا چلو میں نے کہا الحمدللہ ایک آدمی چلا گیا خوب اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ جو جملہ میرے ذہن میں آیا خدا نہ طرف ہوں غلط تو نہیں تھا کہ میں نے اس کو کوئی غلط جواب دے دیا اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا تم لوگوں نے کیا کیا تو میں نے اسی وقت نظر پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا سوچا کہ جملہ میرا صحیح تھا یا غلط تھا تو مجھے لگا جملہ acceptable range میں صحیح ہے بالکل ابھی تک تو لگا ہے پھر میں نے کہا گھر جا کے میں اور ڈیٹیل میں غور کروں گا پھر میں گھر گیا اور میں جا کے اور غور سے سوچا کہ یہ جملہ کیا واقعاً صحیح ہے تو مجھے لگا نہیں نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ بہت اچھا ہے پھر میں نے ایک بات سوچی کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے تو میں بھی اس پہ عمل کروں تو مجھے پھر بعد میں بات پتا چلی کہ شاید میرے دماغ میں اتنے اچھے جملے کمائیں یہ اتنا اچھا ہے اور اگر میں نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی وہ جملہ میں نے آپ سے کہنا ہے اور آپ سے اس لئے کہنا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہاں پر اس لئے آئے ہوں کہ انہیں کچھ سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے تو انہیں یہ جملہ مل جائے تاکہ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر عمل کریں گے اور پروردگار عالم زندگیوں میں پوزٹیف تبدیلی لے کر آئے گا انشاءاللہ اب آپ میرے لہجے سے سب سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ شب جمعہ کتنی رکعت نماز پڑھ لو روز جمعہ کونسی سورہ پڑھ لو میں یہ سب نہیں کہنے والا میں آپ سے عمل کی کوئی بات کہوں گا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہو گئے انشاءاللہ سادہ سیبہ ایک بات ہے اس آدمی نے مجھ سے پوچھا مولانا معرفت امام کیا ہے تو میں جمعہ میں اچانکہ ایک جملہ آ رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ابھی آپ سے عرض کروں گا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو معرفت امام ہے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لیتا ہے معرفت امام کیا ہے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لیتا ہے شاب جمعہ ہے اسی بات کے اوپر کے وقت کے امام کی انشاءاللہ نظر اللوتھ ہو اس پر عمل کرنے کا طریقہ میں بھی آپ سے عرض کروں گا گروہ دے گا محمد وعالی محمد عمل کیسے کرے بہت سادہ کام اگر میں آپ سب سے کہوں کہ کل سے آپ اصول کافی پڑھ کر آئے تو سب پڑھ کر آئیں گے کیا نہیں امید نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ کل جب آپ لوگ تفسیر نمونہ پڑھ کر آئیں پڑھ کر آئیں گے نہیں تقریبا کنفرم ہے کہ نہیں تو مجھے ایسی کوئی بات کہنی بھی نہیں لیکن مجھے ایسی بات کہنی جو آپ کر سکیں اب اس پر عمل کیسے ہوگا سادہ ساری کام کر اب جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو چھوٹا فیصلہ کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ آج رات کتنے بجے سوئیں گے صبح کتنے بجے اٹھیں گے ٹی وی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے پھر دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے کسی سے یہ جملہ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے یہ ڈیل کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس پروفیشن میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے زندگی میں چھوٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں آپ صرف ایک کام کریں ہر فیصلہ کرتے بخت اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے کیا میرے اس کام سے امام خوش ہوں گے بس ایک کام کیا اس کے لیے پیشدی کی ضرورت ہے نہیں جہاں آپ ہیں مہین پہ رہیے صرف ایک کام پوچھتے رہیے جیسے آپ نے ٹی وی کے اوپر ایک چینل لگایا اور آپ نے دیکھنا شروع کیا اپنے آپ سے پوچھئے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں پوچھئے میں جو اس سے ملنے جا رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے کچھ بھی زندگی میں کر رہے ہیں اچھا ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں کیا کوئی چیز امام سے چھپا سکتے ہیں نہیں چھپا سکتے ہیں جب نہیں چھپا سکتے ہیں تو یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں کسی بھی معنی میں دیکھنے کو آپ سمجھیں جب ایسا ہے اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا یہ جو میں کرنا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے اب نظام کی طور پر مجھے پاکستان سے نکلنا ہے یوکے جانا ہے میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں یہ جو میں یوکے جا رہا ہوں جس مقصد سے جا رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر نظام کی طور پر مجھے نیوکے حسن سے نکل گئے یہاں آنا تھا یہ میں نے پوراں تیہ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ تو میں جب تیہ کر رہا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھوں یہ جو میں اس گروپ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ یہ پوراں تیہ کر رہا ہوں گے اس سے امام خوش ہوں گے یا مثال کی طور پر کل مجھے کئی اور سے انمیٹیشن آئے کہ بھئی آپ وہاں پر آجیں تو مجھے اپنے آپ سے کیا پوچھنا ہے اس سے امام خوش ہوں گے خوش ہوں گے تو کرلوں اور نہیں خوش ہوں گے تم مد کروں اچھا کیوں نہ کروں کیونکہ اگر تم وہ کرو گے جس سے امام خوش نہیں ہوں گے تو کیا تمہیں خوشی مل جائے گی تمہیں زندگیوں کو فائدہ مل جائے گا اتنی سادہ سی بات ہے سمجھنے کے لئے اور اگر میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا اور زندگی میں عمل کرنا شروع کر دیا ہم اس نقشے پہ آ جائیں گے جس پہ امام ہمیں لانا چاہتے ہیں خود بخود ہماری زندگی خود بخود اس اصول میں بن جائے گی جس سے امام کی خوشی نصیب ہو جائے گی اور امام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جب بھی آپ کا دین آپ کے امام کی کسی چیز میں خوشی ہو اور آپ کو شیطان کے نہیں یہ کر دو اس کا یہ فائدہ ہوگا قطعا فائدہ نہیں ہوگا اور جو فائدہ لینا چاہ رہے تھے وہ تو یقینا نہیں ہوگا وہاں ایک تو مسائلہ عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے اس بات کو اہم تک پہنچا دوں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے لگے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا اس سے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر خوش ہوں گے بسم اللہ الرحمنہ کر لیجئے اور اگر آپ کو لگے نہیں خوش ہوں گے پھر ہرگز مت کرنا کیونکہ جس کام کے لئے بھی کرو گے وہ نصیب نہیں ہوگا اب مثال بڑھنے سے پہلے مثال عرض کروں کل سپرمجھے کتنے میں جو اٹھنا ہے ہاں جو لوگ جوب پہ جاتے ہیں وہ معمولاً اٹھنے کا سٹینڈرڈ جوب پہ جانے کا ٹائم سمجھتے ہیں مثال اگر جوب پہ آٹھ پہ جب مہچنا ہے تو اس آٹھ سے ریورس ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگا کر جتنا بھی دور نزدیک ہے وہ جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں پھر اس پر ان کے اٹھنے کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے کام کا وقت اور اگر کسی نے امام کے خوشی کو سوچ لیا اس کے اٹھنے کا ٹائم دیفائن کرے گا امام کی خوشی وہ یہ سوچے گا امام کتنے بجے خوش ہوں گی میرے اٹھنے پر اب وہ جو بڑے چھوٹے فجر کا خیال نہیں کرتے وقت کا خیال کر کے اٹھتے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی تم یہ جو کام کا خیال کر کے اٹھتے ہو اور فجر کا خیال نہیں کرتے ہیں تو کیوں یہ کام کرتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ایسا نہیں کہ ہم امام کا دل دکھانا چاہتے ہیں اصل میں اگر ہم اٹھ گئے تو ہماری نین خراب ہو جائے گی اچھا تو اگر نین خراب تم نین بچا کے کیا کرو گے اگر ہم اچھا سولیں گے تو ہم دن بر فریش رہیں گے اچھا دن بر فریش رہو گے تو کیا ہوگا ہمارا کام اچھا ہوگا کام اچھا ہوگا تو کیا ہوگا ہماری کمائی اچھی ہوگی میں کہوں گا بس بیٹا یہ کمائی تمہارے حادثی دے گی کیوں کیونکہ تم نے شروع میں امام کو ناراض کر لیا اب یہ نہیں ملے گی اچھا کمائی سے پیچھے بھی اور ساتھا جاؤں کوئی کہہ کہ میں کمائی لے کے آنگا تاکہ میں اپنے بچوں کی خدمت کروں کہوں گا بیٹا مطمئن جو تم خدمت نہیں کر سکھو گے اور آگے لے جاتا ہوں ممکن ہے کوئی بچوں کی خدمت نہیں کرنے اپنے بچوں کی کیوں خدمت کرنا چاہتے تھے تاکہ میرے بچے بچوں سے محبت کریں کہوں گا بیٹا تم مطمئن ہوئی نہیں کریں تو ان بیس غلط ہے تم کچھ بھی کرلو نا میں پیسہ کم آنگا تاکہ بڑھاپے میں میرے کام آئے میں کہوں گا تم بس مطمئن آنگا تمہارا پیسہ مل بھی گیا نا یہ بڑھاپے میں تمہارے کام نہیں آئے جو بھی تمہاری بیس ہے اگر بیس صحیح نہیں ہے اینڈ ریزلٹ نہیں لے سب ہوگی اور جتنا اچھا چین اچھا یہ ہے کہ چین جلدی رکھ جائے بہت برا یہ ہے کہ چین آخر میں جا کے رکھے گی مطلب اچھا کیا ہے اچھا یہ ہے کہ میں نے نعوذ باللہ تعالی اپنے آرام کی خاطر امام کی خوشی کو قربان کر دیا اچھا یہ ہے کہ ابھی آرام نہ ملے اچھا یہ ہے کہ مجھے نیندی نہ آئے کیوں؟ تاکہ مجھے چین کی پہلی لائن میں ہی سزا مل جائے برنا بدبختی کیا ہے؟ بدبختی ہے کہ چین کی آخری لائن میں سزا ملتی ہے کیا مطلب؟ اولاد بھی ہوتی ہے پل بھی جاتی ہے پڑ بھی لیتی ہے کماں بھی لیتی ہے لیکن آنکھوں کی تھنڈا نہیں بندی گلے کا کانٹا بن جاتی ہے یہ مسئیبت آتی ہے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے نظر بھی آ رہی ہے تو بھائی صحیح کر لو صحیح کر لو اس کو کیا کرو؟ ابھی میں نے ایک بات کہتی ہے جو تھوڑی سی سخت ہے میں اس کو تھوڑا سا اور ہلتہ کرنے کی کوش کرتا ہوں میں نے آپ سے ارز کیا جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنا ہے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں اس سے میں ہم خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو اس کو تھوڑا سا میں کم کرتا ہوں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے گا خوش ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں اس سے تھوڑا کم ناراض تو نہیں ہوں گے اس سے کم ہوگی ہے slower مثلا میں ایک جگہ بیٹھا ہوں کچھ نہیں کر رہا میں اس سوال کروں نا کہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے شاید وہ خوش نہیں ہوں گے کہ میں کیوں کچھ نہیں کر رہا لیکن ایک سوال پوچھوں اس طرح بیٹھنے سے ناراض تو نہیں ہوں گے شاید ناراض بھی نہیں ہوں گے تو معاملہ ہلکا ہوگی ہے نا تھوڑا سا تو جس کو خوش کرنا مشکل لگ رہا ہے تو وہ یہاں سے شروع کرے کہ وہ اپنے آپ سے سوال کرے میں یہ کام کروں گا امام ناراض تو نہیں ہوں گے اگر کوئی کام مل جائے جس پہ وہ خوش ہوں گے اس کو تو دورہ ہاتھ سے پکڑ لوں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اور اس کام سے دور بھاگ جاؤ جس سے ناراض ہوں